اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیر اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش شام دی چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے دلچسپ ویڈیو دوستو ایک بادشاہ نے ایک بہت خوبصورت محل تعمیر کروایا تھا جو کوئی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا مگر بادشاہ نے ایک شرط رکھ دی جو شخص محل کو ایک متعین وقت میں دیکھے گا پورا محل اس کو دے دیا جائے گا مگر جو شخص اس متعین وقت میں نہیں دیکھ پائے گا اسے سزا دی جائے گی توہزار نوجوان اس بادشاہ کے منع کرنے کے بعد اس محل کو دیکھنے گئی مگر انہیں سزا دی گئی کیونکہ جو بھی جاتا پورا کیا آدھا محل بھی نہ دیکھ پاتا اور پھر اس طرح وقت پورا ہو جاتا اور عجل کا پیغام لے کر ہی آتا اور یہ بات دور دور تک پہنچ گی یہاں تک کہ یہ بات ایک دہاتی شہر نوجوان کے کانوں میں بھی پہنچ گئی نوجوان نے جب مکمل بات سنی اور تصدیق کی اور بادشاہ کے محل پر پہنچ گیا درباری وزیروں مشیروں سب ہی نے ان کو منع کیا مگر وہ دھن کا پکا نکلا اجازت لی اور متعین وقت لیا گیا اس طرح نوجوان محل میں پہنچ گیا اور نوجوان نے ایک سیرے سے لے کر دوسرے سیرے تک متعین وقت میں ہر چیز دیکھ لی وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ کے روح بروح پہنچ گیا بادشاہ اور تمام درباری بھویا سناٹے میں آگئے بادشاہ نے کہا نوجوان اب میں اپنی شرط پر قائم ہوں اور یہ محل تیرہ ہے مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تم نے متعین وقت میں پورے محل کو دیکھا اور جب تم باغات میں گئے اور خوفصورت کمروں میں گئے اور خوفصورت باغات اور درخت اور کمرے جب تم نے دیکھے لیکن تمہارا اس چیزوں میں لیکن تم اس چیزوں میں مگر نہیں ہوئے مگر اس سے پہلے جو بھی شخص آیا وہ باغات کو دیکھ کر باغات کا ہی ہو گیا اور جو کمروں کو دیکھتا اور پھر اس طرح محل کو مکمل دیکھتا اور بہت بہت بڑے طلاب دیکھتا تب اسی میں مگر ہو جاتا نوجوان نے بادشاہ کی بات سنن کر بھرپور کہکہ لگایا اور پھر اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ یہ محل دیکھنے آئے سب کے سب پلے درجے کے بے وقوف تھے کہ جو محل کی خوفصورتی میں کھو گئے وہ پھر انہیں سزا دی گئے نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت محل کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی پورا محل آنکھیں بند کر کے دیکھتا رہا اور اتنا بے وقوف نہیں جو محل کی خوفصورتی میں کھو کر اپنی جان گوا دوں لیکن بادشاہ سلامت محل تو اب میری ہی ملکیت ہے اب میں اسے جی بڑھ کے دیکھتا رہوں گا دوستو وہ محل دنیا ہے اور جب آپ پہلے مکمل محلت کر لیں تو اس کے بعد مکمل دنیا کو انجوائے بھی کر لیجئے گا لیکن اس دنیا میں کھو جانے سے آپ کا وقت بھی دائی ہوگا اور سزا بھی ملے گی ہم انسان ہیں اور بند آنکھوں والے وہ دنہ انسان کامیاب ہیں جو اس دنیا کی خوفصورتی میں کھو نہیں جاتے بلکہ با مقصد زندی گزار کر اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں دوستو مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شکر کر لیجئے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیار رکھئے گا پھر ملتے ہیں کہ اچھے ہونے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ